اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جہاں پر آپ سٹیپ فائی سٹیپ آٹو کیٹ اردو زبان میں سیکھ رہے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اس لیسن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آٹو کیٹ کے اندر کسی بھی اپجٹ کو موف کیسے کرتے ہیں موف کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف فنکشنز ہوتے ہیں اور موف کرنا ہمیں مست ہوتا ہے آٹو کیٹ کے اندر یا کسی بھی جب آپ کوئی پرگرام غیرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ریکوائرمنٹس بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہماری ہمیں اپنے اپجٹس کو دائیں سے بائیں کبھی موف کرنا ہوتا ہے کبھی ہم اپر سے ریچے موف کر جا رہے ہیں تو اس کا ترکے کار کیا ہوگا آٹو کیٹ کے اندر آئے سٹوڈنٹس سٹوڈ کرتے ہیں اپنا لیسن آٹو کیٹ کے پر ڈبل کلک کریں آٹو کیٹ آ کے پاس اوپن ہو جائے گا میرا آٹو کیٹ میرے پاس اوپن ہو چکا ہے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا یہاں پر اپنے units کو set house کروں گا تو UN انٹر کریں اپنے کی بورڈ سے اس کو engineering پھر سرینچ ok کر دیں دی انٹر کر دیں dimension کے لیے اس کو میں engineering پھر سرینچ ok اور میں اسے close کر دیتا ہوں then میں view کے اندر جاؤں گا display کے اندر جاؤں گا UCS icon کو origin کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس original جگہ پر آ جائے گا یعنی کیا اب اسے کسی move نہیں کر پائے گا تو dear students آپ modify toolbar میں آ جائیں area کے فورند بعد ہمارے پاس جو command ہے وہ ہمارے پاس move کی command ہے move کی جو shortcut کی آپ کے پاس وہ کیا ہے M M انٹر کرنے سے آپ کا move یعنی کی move کی shortcut کی ہے M انٹر کرنے سے move active ہو جائے گا M انٹر کرنے سے move command آپ کی active ہو جاتی ہے اب یہ use کس لی کیا جاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک object ہے اور یہاں پہ یہ objects ہے اب میں یہ چاہتا ہوں اس object کو میں ادھر سے pick کر کے ادھر top پہ لانا چاہ رہا ہوں تو اگر میں اس کو یہاں سے pick کر لیتا ہوں تو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس move کا function ہوتا ہے اب autocad کے اندر اس کا جو perfect process ہے وہ کیا ہے آپ object کی پر جائیں اور move کی پر click کر ڈالیں اب اس کو آپ point بتائیں کہاں سے آپ نے پکڑنا ہے میں نے اس کو یہ pick point ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو base point دینا ہوتا ہے تو آپ کے یہ بھی click کر دیں وہ آپ کا base point ہے اب آپ اسے کہیں ادھر top پہ آجاو اور click کر ڈالیں تو آپ نے کیا کیا ہے اس کو move کر کر اوپر لائیں اسی طرح سے آپ ان دونوں کا object کو select کریں اب میں جیسی اس کو لے کر آتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ object میرا بڑا ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کو کیا کرنا ہے اس point سے move کرنا ہے اور ادھر اوپر لاکر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اب آپ اس کو ادھر لائیں گے تو یہ object آپ کے پاس آپ کا بڑا ہو جائے گا لیکن میں اس کو move کر کر آگے لانا چاہ رہا ہوں انہیں object کو select کیا انٹر کر دیتا ہوں base point مانگ رہا ہے تو میں اس کو کہا دوں گا میں اس کو ادھر سے پکڑنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ click کر دینا چاہتا ہوں تو دیکھیں دیکھا ہوتے ہیں ڈیو سٹریٹس آپ move کے تھو کسی بھی object کو کسی بھی جگہ سے پکڑ کر آپ دائیں سے بائیں move کر سکتے ہو اس طرح سے آپ نے اس کو select کیا ہوا ہے right click کریں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس move کی option available ہے move کی command available ہے آپ دوارہ سے کلک کر دیں آپ نے کلک کیا آپ کہتے ہیں اس کو اٹھا کر واپس اس corner پہ لے کر آنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو move کر کے در لے کر آ چکے ہو اسی طرح سٹریٹس آپ کے پاس first کر لو آپ کے پاس یہاں پر ایک object ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی قسم کبھی آپ object بنا لیں اپنے پاس اس object کو میں یہاں سے تین فٹس کے فاصلے پہ move کرنا چاہتا ہوں تو اب کیا ہوگا آپ move کی پر جاؤ آپ کے پاس ہے select object آپ object کو select کر دیں اس کو ایک point دے right click کر دیں اب یہ آپ سے base point مانگ رہے ہیں آپ اسے کہیں بھی ایک point دیں تو آپ دیکھیں آپ اس کو move کر سکتے ہو لیکن لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں ہمارے پاس یہ x کی پر 5 فٹس move ہو جائے اب دیکھیں میرے پاس ایک value ہوتی ہے x کی ایک ہوتی ہے y کی value ہوتی ہے اب یہ چلیں y کی پر move کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دیں گے formula shift at the rate آپ کہہ دیتے ہو x کی پر کوئی فنکشن نہ کرو y کی پر اس object کو 3 فٹس move کر جاؤ اب یاد رکھیں کہ آپ کا یہ point ادھر تھا ٹھیک ہے میں جیسے اسے enter کر دیتا ہوں تو دیکھیں students آپ کا یہ پہلے object ادھر تھا جیسے آپ نے 3 فٹس enter کی آپ یہ اوپر کی طرف نکل کر آ چکا ہے تو یہ نیچیس نے کیا کیا اپنے base point سے جیسے آپ نے copy میں دیکھا تھا تو اسی طرح سے same to same اپنے base point سے آپ نے آپ کو 3 فٹس اوپر کی طرف لے کر آ چکا ہے یہ اگر آپ normally کرنا چاہتے ہیں free style وہ کیا ہوتا ہے آپ move کے پر جاؤ selection کے پر جاؤ point دے دیں سے یہ ہے اور زیادہ ہمارا یہی process use ہوتا ہے click والا لیکن بعض اوقات اگر آپ value دینا چاہتے ہو آپ کو اس طرف چاہیے کتنا چاہیے مجھے 3 فٹس کی فاصلے پر چاہیے تو آپ نے 3 فٹس کا فاصلہ دیا دیکھیں اگر اوپر کی 3 فٹس کی فاصلے پر یہ move ہو چکا ہے تو dear students یہ تو تھا ہمارا move کا lesson وضید معلومات کے لیے اور update کے لیے visit کر سکتے ہیں آپ ہماری website www.xpacademy.com جہاں پر تمام computer courses آپ کو step by steps اردھو میں کروائے جاتے ہیں end میں ایک test لینے کے بعد آپ کو xpacademy کی طرف سے accepticate issue کیا جاتا ہے جس کی hard copy بزری ایڈی سی ایس آپ کے بتائے ہو ایڈریس کے مطابق آپ کو بھی دی جاتی ہے اس کے لئے student سے آپ پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اگر آپ ان ویڈیوز کی master ڈیوڈیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں email یا call کر سکتے ہیں email کرنے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے xpacademy at the rate of ymail.com یا اب ہمیں ہماری helpline پر call کر سکتے ہیں 0343 9017779 پر تو dear students اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ next season میں پھر ملتے ہیں اس وقت تک کے لئے آپ سے میں اجازت جاؤں گا اللہ حافظ السلام علیکم